عراقی مسلمان کی برطانیہ سے پیدل حج پر مکہ آمد سعودی عرب میں استقبال آج کے تیز رفتار سفری سہولیات کے دور میں بھی بعض شوکین مزاج مسلمان طویل سفر پیدل چل کر تہ کر کے حج کچھاتے ہیں برطانیہ میں مقیم عراقی نزاد آدم محمد بھی ایک ایسے ہی حاجی ہیں جنہیں اس سفر میں تقریباً گیارہ ماہ لگے ہیں اور وہ آخر کار منزل مقصد پہنچ گئے ہیں اپنا سامان لے جانے کے لیے تین پییوں والی گاڑی اور خود پیدل چل کر فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آنے والے عراقی مسافر برطانیہ سے سعودی عرب پہنچ کے ہیں عراقی آدم محمد گزشتہ یکم اگست دو ہزار اکیس کو برطانیہ سے حج کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہوئے تھے آدم نے جولائی میں مقدس سرزمین پہنچنے کا ایک حدف مکمل کیا تھا آدم محمد نے بتایا کہ میں تقریباً پچیس سال سے برطانیہ میں مقیم ہوں کرونا وبا کی وجہ سے کرفیو لگنے کے بعد میں قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں مشغول ہو گیا اور قرآن کے ڈیڑھ سال کے گہرے متعلقے بعد ایک دن نین سے بیدار ہوا تو دل میں ایسی آواز آئی گویا کوئی کہہ رہا ہو کہ تم پیدل مکہ شریف حج کے لیے چلو آدم محمد کا کہنا ہے کہ مکہ معظمہ کے سفر کی تیاری میں مجھے صرف دو مہینے لگے اور سفر حج کے لیے ایک برطانوی تنظیم نے میری مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا آدم محمد کا کہنا ہے کہ سفر بہت اچھا رہا مجھے کسی جگہ تنگ نہیں کیا گیا البتہ بعض ممالک کی پولیس نے شبے کی بنیاد پر پوچھ تاج کے لیے گرفتار کیا البتہ راستے میں جگہ جگہ عام لوگوں نے میری بہت مدد کی لیکن میں نے خود کسی سے مدد نہیں مانگی ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ کر رہا ہوں وہ صرف اللہ کی رضا کیلئے ہے میری منشاہ کوئی ریکارڈ قائم کرنا نہیں ایک ویڈیو کلپ میں آدم محمد کو مکہ معظمہ پہنچنے پر بہت زیادہ خوش و خرم دیکھا جا سکتا ہے 52 سالہ عراقی مسافر کا کہنا ہے کہ مکہ معظمہ پہنچنے میں انہیں دس ماہ کا عرصہ لگا سیدہ آئیشہ مسجد میں موجود آدم سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ کے باسیوں اور ظاہرین کی بڑی تعداد پہنچ گئی اور آدم محمد کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا انہوں نے دس ماہ پچیس دن قبل برطانیہ سے بیدل سفر کا آغاز کیا اور گیارہ ممالک سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ حج کے لیے پہنچے مکہ پہنچنے پر انہوں نے کہا کہ حج میری سب سے بڑی اور عزیز ترین خواہش ہے انہوں نے مملکت کے لوگوں کا شکریہ دا کیا جنہوں نے سعودی عرب میں ان کی آمد کے بعد سے ان سے صحاوت کا مظاہرہ کیا